یہ کیا ہے یہ آپ کے لئے سر پڑھائی ہے یہ اتنے سارے کبوتر کہاں سے لے آئے یہ ماشاءاللہ ان کبوتروں کے بچے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو گائز کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حماد غائب ہے اور یہ دیکھیں جو بکری ہیں ان کو ابھی فیلحال جو ہے وہ چارہ بھی کناتے نہیں ڈالا ہوا یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ کڑی ہے بکری اور باقی بکری ہیں جو ادھر چارہ کھا رہی ہیں اور جو گائیں ہیں یہ دیکھیں گائیں اندر بندی ہوئی ہیں تو یار ادھر ہی آیا تھا ابھی میں اس کو دیکھا ہوں شاید وہ ادھر جو کمرہ ہے اس کمرے میں گیا ہے جلدی سے جا کے اس کو دیکھیں اور کہتے ہیں کہ بکری ہیں کچھا رہا تو ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کمرے میں ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے لئے سر پڑھائی ہے یہ اتنے سارے کبوتر کہاں سے لے آئے اچھا تو گائز یہ پتہ نہیں اتنے سارے کبوتر کہاں سے لے آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کبوتر ہے یار یہ کہاں سے لائے ہو یہ بس میں اپنے کسی دوست سے لے کے آیا ہوں اچھا تو ان کے بارے میں کوئی بتاؤ یہ کون سی نسل ہے اور کیا اصاب ہے پہلے دروازہ بند کر دیتے ہیں کہیں یہ بھوٹ آ جائیں اچھا یہ باغ بھی جاتے ہیں یہ کمرہ ہے بلکل انہی کے لئے ہے بس تو گائز فیلال اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کون سے کبوتر لے کر آیا ہے یہ گائز کو چیک کروئے ہیں جی یہ کون سا ہے یہ ولیتی ہے میرے پاس جو سب ولیتی ہیں یہ چیک کریں گائز یہ مادی ہے نار ہے یہ نار ہے یہ ماشاءاللہ سے میرا بریڈر نار ہے اچھا یہ آپ کا بریڈر نار ہے یہ جو ہے بریڈر نار ہے تو گائز یہ نا جو بریڈ کے لئے نار لے کے آیا ہے پتہ نہیں کہاں سے لائے فیلال مجھے لگتا ہے یہ منڈی گیا تھا آج منڈی سے کبوتر بغیرہ لے کر آیا ہے اور مجھے جو ہے اس نے اچانک سرپرائز دی ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کی مادی ہے جو ہے یہ ماڈی ہے تو گائز یہ ماشاءاللہ سے اس کی مادی ہے مادی چک کریں تو یہ اچھا یہ جوڑا ہے اچھا اس کے بچے یاندے بغیرہ بھی لائے ہو ساتھ اس جوڑے کے نہیں ہے بچے اور یہ جو باقی ادھر بیٹھے ہوئے یہ کونسا ہے یہ علیف نوکہ نار ہے کونسا علیف نوکہ یہ مادی ہے نار ہے تو اس کی مادی اس کی مادی ہے گائز اس کی مادی بھی آپ کو چک کرواتے ہیں یہ جو بیٹھی ہے اور یہ مجھے چھوٹا کبوتر بھی نظر آ رہا ہے یہ بچہ ہے گائز ان کا اچھا ان کا بچہ بھی ہے یہ بھی بچہ ساتھ ہے بچہ وہ بھی گائز کو چیک کروائیں یہ مادی ہے جی تو گائز یہ ماشاءاللہ سے مادی ہے ان کا ایک بڑا بچہ بھی ہے وہ مارے پاس ماشاءاللہ کیری بازیوں میں اس بار تین بازیاں بھی ان کے بچے ہیں تو گائز یہ آئی تنک کافی مجھے لگتا ہے شکاری ہے کبوتروں کا مجھے گائز آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ باقی میں اتنا بڑا بھی شکاری ہے میں نے جو ہے آج ہی یہ گار کبوتر لے کے آیا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں باقی بھی یہ گائز جی اس چوڑے کا بچہ ہے بڑا یہ مارے پاس ماشاءاللہ تین بازیاں اڑا ہے اس گرمیوں میں اس سیزن میں کیری بازیوں میں تینوں بازیاں اس نے بھی ان کی ہے یہ شوق کریں یہ کتنے دنوں کا ہے یہ تقریباً پانچ چھے مند کا بچہ ہے اب ان کا چھوٹا بچہ اب یہ جو ہے اب جو انہوں نے بچہ نکالا ہے وہ یہ والا نال گائز ماشاءاللہ سے چیک کریں کتنا پیارا بچہ ہے ان کا تو یہ ابھی کتنے دن کا ہے یہ تقریباً بیس دن کا ہے ابھی اس سے کھانا شنا کھانا یہ خود ہی کھلاتے ہیں بس میں انہیں خوراک ڈال دیتا ہوں یہ خود ہی ان کو کھلاتے ہیں اور کوئی چیک کریں گائز یہ کیا جوڑا ایک بڑھا ہوا ہے یہ ہے جی ہمارا شاکھ بڑا نار ہے کونسا شاکھ بڑا نار ہے ہمارا جس کے بھی ماشاءاللہ بچے اس بار بہت وین ہوئے ہیں یہ نار ہے یہ نار ہے ہمارے پاس بھی اس کی ایک پریٹ کی مادی تیار ہوئی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ابھی آگے اس کا کھانا پنجے چیک کریں پنجے تو کافی بڑے لگ رہے ہیں یہ نار ہے جی یہ والی مادی لگائی ہوئی ہے تو ان کے کوئی بچے بھی ہیں ان کے دو بچے جائیں وہ بھی بازی کے لئے گئے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا بنائے یہ مادی ہے گائیز اس کے ساتھ تو گائیز یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک جوڑا ہے تو اس کے بعد یہ ایک جوڑا ہے اور ایک جوڑا جو ہے یہ ادھر بیٹھا ہوئے تو آپ کو فیلال جو ہے تین جوڑے دکھا دی ہیں ابھی اور بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ کونسا ہے یہ ان کا گائیز بچہ ہے جو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ایک یہ اور ایک یہ علیف نوکے کا بچہ جو بین نوکے ہوئے رہے ہیں یہ تین بازیاں ہم نے اڑائی ہیں اس بار کیری بازیاں کافی مخالفت میں تھی بازیاں تینوں ماشاءاللہ ہمارے اس جوڑے نے بین دی ہیں تو گائیز ماشاءاللہ سے یہ کافی پیارا یہ نار ہے یہ مادی ہے اچھے مادی ہے گائیز ماشاءاللہ سے کافی پیاری اور یہ کلر آپ نے خود کیا ہوئے جی اس کو کلر خود کیا ہوئے اس کا نار کی در ہے یہ اب گائیز ہم نے جوڑوں میں ڈال لی ہے مادی تو گائیز آپ کو اس کا نار بھی چیک کرواتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس کا پی لکھا نار ہے کونسا پی لکھا نار ہے پی لکھا گائیز شاید آپ کو سمجھاتی ہو مجھے دونیسہ پتا یہ ماشاءاللہ سے نار ہے جی اچھے اس کے بھی کوئی بچے یا انڈے ہیں نہیں یہ ابھی میں نے لکھایا ہے اچھے یہ ابھی نیا جوڑا ہے جوڑا کتنے دن بعد انڈے دے دیتا ہے یہ تقریباً بیس بائیس دن بعد جو میں ان کو خوراک ڈالتا ہوں یہ بیس بائیس دن بعد انڈے دے دے دیتا ہے تو گائیز ماشاءاللہ سے آپ کو چار جوڑے چیک کروا دیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے بچے بھی بائیز جو ہے ادھر گرمی کافی زیادہ ہے اس لیے جو ہے پسینہ دیکھے جارے پر پسینہ بھی کافی زیادہ آرہا ہے تو یہ جو تین بیٹھے ہوئے ہیں یہ گائیز میرا بڑا نارا ہے جی کال پوچھا ہوں نارا کیا نام ہے اس کا کال پوچھا نارا جی کال کچھا یہ ہاں چیک کریں یہ میرا بڑا جوڑو مالا نارا ہے اس کی مادر ہے جی جی اس کی مادی بھی چیک کروائیں گا انڈے دیئے ہوئے ہیں ان کے انڈے بھی گائیز کو چیک کروائیں گا اچھے ان کو ہاتھ لگانے سے انڈے خراب ہی ہو سکتے ہیں نہیں یہ ایسے بس باتیں بنی ہوئی ہیں باقی اخراب نہیں ہوتے یہ اس کی مدد ہے جی شوک کریں یہ شوک کریں کیا کہہ رہے وہاں یہ گائز کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کا شوک کریں اور بتائیں بھی ہمیں لازمی کمنٹ میں بتانا بھی ہے کہ یہ اچھے بھی ہیں یا بس بنے ایسی رکھوں ہیں ٹیم باز کے لیے ان کا بھی ماشاءاللہ یہ نیا جوڑا لگایا ہے میں نے ان کا بھی پرسوں بچا ایک نکلا ہے میرے پاس وہ باہر نکنے لگ گیا تھا تو فیصلہ بات گیا ہے بازی کے لیے کنی دور بھیج دیا آپ نے چھوٹے بچے وہ بس ایک دوست ادھر اس کے پاس کوئی بھر کام تھے بازی کے لیے اس نے بچہ وہ مجھے پیش مکوایا ہے اچھے یہ جو نیچے ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے یہ کونسا ہے یہ بھی پی لکھا ہے جی مارا نارہ بڑا بریڈ والا ہے اچھے یہ نارہ ہے جی یہ نارہ جی انہوں نے ادھر بچے نکالے ہوئے ہیں دو بچے چیک کروائے ہیں یہ دیکھ گائز یہ دو بچے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے تو گائز یہ شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں میں تھوڑا زوم کرتا ہوں ابھی کافی چھوٹے ہیں ان کے بچے تو یہ کتنے دنوں کے بچے ہیں ان کے یہ دوسرا دن ہے بھی ان کے تو گائز فیلال دو دن کے جو ان کے بچے ہیں اور یہ آپ شہرے پر پسینہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے ادھر گرمی ہے تو ابھی اور بھی ہیں کوئی دکھانے کے لئے کہا اس کو یہ ماتی ہے جی لالچینی ماتی ہے ماشاءاللہ سے اس کا شوکہ رہے ہیں اچھے یہ پی لکھا نارہ ہے اور ماتی اس کی لالچینی ماتی ہے سفیدان کوٹینوں کی ماتی لگا ہے یہ تو بریٹ چینج نہیں ہو رہی پھر اس طرح نہیں نہیں یہ کراس میں بچے نہیں کر رہے ماشاءاللہ بہت اچھا رزالت ہے مطلب اگر پی لکھا نار ہے تو پی لکھی ماتی ہونی چاہیے تھی نا نہیں نہیں کوئی بھی لگا دو یہ اور ہی صاحب ہوتا ہے ان کے جوڑے لگانے کے لئے بکریوں والا ہی صاحب نہیں ہوتا تو گائز ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پاس کبوتر تھے ابھی جو ہے ان کا کوئی پنجرہ بھی لائے ہو جی پنجرہ ان کا جو ہے وہ چھت پر میں نے ابھی اس کا سیٹ اپ جو ہے تیار کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو شوکرائیں گے لائے یہ کونسا جوڑا ہے یہ جی ہمارا کالنو کا بڑا نار ہے کانو کا یہ بڑا نار ہے ہمارا ساتیری ماتی لگائی ہوئی ہے اس کے بچوں کا بہت اچھا رزالت ہے وہ بھی بازی کے لئے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے گائز کیا تو یہ مطلب یہ جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی یہ ماتی ہے یہ بھی چیک کریں اس کا نار جو ہے وہ بھی دکھائیں ہمیں یہ نار ہے یہ ماشاءاللہ بہت سے بہت میٹھا نار ہے میٹھا کیا آپ نے کھا کے چیک کیا اس کا میں یہ بس ہوتا ہے یہ وشوین حض رات ہوں گے وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا یہ دیکھیں گائز اب سارے جو پریندے ہیں وہ نیچے اترے ہوئے ان کو دانا ڈالنا ادھر تو یہ جو ہے ان کا بچوں کو شوک بغیرہ دینا ہے شوک مالا کیسا ہوا ہے تھوڑے سے ہم نے رکھے ہوئے پریندے ماشاءاللہ ان کے بچے جو ہے وہ بازگو میں اڑاتے ہیں ہمارے ادھر گاؤں میں تو نہیں ہوتی باہر کے جو دوست بغیرہ ہیں ان کو ہی میں گیفٹ بغیرہ دیتا ماشاءاللہ اس بچ نار کا بہت اچھا رزالت ہے اس کے بچوں کا اس کے ساتھ جو مادی لگی ہوئی ہے وہ یہ والی لگی ہوئی ہے یہ جو کالنو کی مادی ہے یہ والی اور جو مارا صاحب سے بریند کو اوتر ہے گائز وہ یہ ہے شاک نار ماشاءاللہ اس کے بچوں کا گائز بہت اچھا رزالت ہے اس کی مادی یہ ہے ان کے ابھی بچے جو ہیں وہ دو ادھر ہی ہیں دوست ایک کے پاس ہیں اس کی بازییں ابھی وہ اس نے اڑانے ہے بلکل چیف بچے ہیں اور ان کا ایک جو ہے وہ فیصلہ گیا اور اس ایک اس شاہ کے بکنار کا گیا ہے تو یہ کیا دانے تھوڑے سے گندم لے کے ہیں یہ ان کو ڈالتے ہیں ابھی یہ لیکن کافی بھوک لگی ہوئی تھی ان کو تو ان کو کوئی پانی بغیرہ ابھی نہیں رکھا آپ نے وہ یہ ادھر گرمی ہوتی ہے تو حبس سے ہو جاتی ہے اس میں نہ آتے رہتے ہیں اس لیے باہر رکھتے تھا ابھی بس یہ دانا کھا لیں پھر اس کے بعد ان کو پانی بھی دیتے ہیں اچھا یہ دانے ان کے لیے کوئی نقصان یا ان کے لیے کیا مطلب نہیں میں ان کو پہلے بھگو کے رکھتا ہوں پھر بعد میں خوشک کر کے پھر ان کو ڈالتا ہوں مطلب دانے نرم ہو جاتے ہیں جی دانے نرم ہو جاتے ہیں ایسے جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں یہ نقصان ہے بچوں کے لیے نقصان بھی ہے ان کے لیے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے نقصان تو گائز یہ ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں گا گائز یہ ماشاءاللہ ان کبوتروں کے بچے ہیں یہ نارے مادیز کا پتہ چلتا ہے ابھی یہ چھوٹے ہیں بلکل یہ تقریبا نار جو اور یہ بڑا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ یہ變ی کافی پیارا بچہ ہے یہ بھی اور یہ جو ماشاءاللہ دو ہیتر ہیں یہ بھی کافی پیارے ہیں یہ دیکھیں گا گائز ماشاءاللہ سے کافی پیارے جو ہیں کبوتر لے کر آیا یہ یہ دیکھیں گائز انہوں نے بلک سارے دانیں کھا لیے اتنی جلدی کھا بھی لیے انہوں نے بہت زیادہ خوراک کھاتے ہیں ان کی خوراک کا بہت کرچہ такая گائز یہ تو واقعی بھا یہ اور ابھی اس نے جو ہے کافی موٹی بری ہوئی تھی دانوں کی اور ڈالی ہے وہ اتنی جلدی جو ہے کھا بھی گئے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو بھائیز ویڈیو کو لائک لازمی سے کرتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لازمی سے جو ہے وہ یس لکھ دیں اللہ آپ